موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب ہاتھ بس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹگر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیں بی آر ایس رکنے کانسل قویتہ کو تیہار جل منتقل کرنے کی ہدایت ایسے فونکا سے چوکس رہیں آر ٹی سی امدی سجنار کا شہریوں کو ضروری مشورہ بھارت ماتا کیجے اور جہن کا نعرہ مسلمانوں نے دیا تھا کیا سنگ پریوان اس نعرے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے چیف منسٹر کرلہ کا سوال اور اخوانہ متحدہ کی خراردات بے اثر اسرائیلی حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور اب خبروں کی تفصیل دہلی شرعہ پالسی معاملے میں دہلی کے راہ سیوینیو کورٹ نے بی آر ایس کی رکنے کانسل قویتہ کو 9 اپریل تک عدالتی تحویل میں دیتے ہوئے انہیں تیہار جیل منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے آج ان کی تحویل کے اختتام پر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ای ڈی کے وکیل نے بزری آن لین اپنے دلائل پیش کیا اور بی آر ایس لیڈر کی عدالتی تحویل میں مزید پندرہ دن توسیقی عدالت سے خواہش کی انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی جانت جاری ہے بعض ملزمین سے ہنوز پوسٹ داشت نہیں کی گئی ہے اس مرحلے پر قویتہ کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ قویتہ کے فرزند کے امتحانات کا شیڈل جاری ہو چکا ہے انہوں نے عدالت سے خواہش کی ہے کہ قویتہ کو عبری زمانت منظور کی جائے دونوں فریخین کے دلائل کی سماعت کے بعد عدالت نے قویتہ کو چودہ دنوں کے لیے عدالتی تحویل میں دینے کی ہدایت دی یہ عدالتی تحویل نو اپریل تک جاری رہے گی عدالت کے حکم کے بعد قویتہ کو دہلی کی تحار جیل منتقل کر دیا جا رہا ہے معروف عدیب و نقات ڈاکٹر محمد خطب الدین سلیم المعروف میم خاف سلیم سپرودے لہد حیدر آباد کے ممتاز سینئر ایٹر دوستاد اور مشہور و معروف عدیب و نقات ڈاکٹر محمد خطب الدین سلیم المعروف میم خاف سلیم جن کا با امر 65 سال اتوار 24 مارچ کی شب انتخال ہو گیا تھا نماز جنازہ پیر 25 مارچ اس کو بعد نماز شاہ مسجد حکیم میر وزیر علی چندلال بارادری میں ادا کی گئی فتح دروازے میں واقع خبرستان میں تکفین عمل میں آئی نماز جنازہ میں سینکڑوں اساتذہ پروفیسرز لیکچررز صحافیوں ڈاکٹرز انجینئیس و دیگر معززین نے شرکت کی ڈاکٹر محمد خطب الدین سلیم گورنمنٹ ہائی سکول موظم شاہ جاہی سے وظیفہ حسن خدمت پر سبق دوش ہوئے تھے اساتذہ برادری اور صحافتی حلقوں میں ان کی ایک خاص و نمائع پہچان تھی بچوں کے عدب پر انہوں نے بہت کچھ لکھا انہوں نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی شادہ کالج میں بھی انہوں نے بحیثیت صدر شعبہ اردو نمائع خدمات انجام دی اساتذہ برادری نے ان کے انتقال پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ اردو عدب کے لیے موصوف کے خدمات کو بھولایا نہیں جا سکتا نماز جنازہ میں شرکت اور اظہار رنج کرنے والوں میں پروفیسر اسے شکو ڈائریکٹر دائرت المراعرف جناب ام اے ماجز سابق رکن پریس کانسل آف انڈیا ڈاکٹر تاتار خان مولانا سید غوث مہی الدین حسامی خلیفہ مولانا محمد حمید الدین آقل حسامی ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہیز زفر فاروقی ڈاکٹر سید عباس متقی استاد شاید ڈاکٹر فاروق سکیل ڈاکٹر طیب پاشا خادری جہانگیر خیاس فرید سہر منظور احمد سینئر صحافی محمد طاہر رومانی محمد شفی الدین ایف ایم سلیم محمد حسام الدین ریاض محمد نصر اللہ خان نیر آزم محمد عرشت صدیقی پرنسپل سٹی کالیج شاہد حسین محمد عبدالباری ریٹائر گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر مولانا فضل احمد الشفی خاری محمد عبدالخیم شاکر عظمت علی حیدر سید غازی او دین سید لیا خطلہ وعدگر نے شرکت کی الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ الیکٹرال فوٹو ایڈنٹیٹی کارڈ ای پی ای سی کی شہریوں کو اپنے حق رائدہی کے استعمال کے لیے بنیادی شناختی دستاویز ہے در حقیقت ای پی ای سی میں در دس ہندوں کا نمبر اوٹروں کے لیے ایک منفرش شناخت کا کام کرتا ہے لہٰذا اپنا اوٹ ڈالنے کے لیے شہریوں کے پاس اپنی درست اوٹر ایڈی ہونی ضروری ہے تاہم بعض اوقات لوگ اپنا اوٹر ایڈی کارڈ کھو دیتے ہیں یا ایسے مقام پر رکھ دیتے ہیں جو ان کے ذہن سے قائب ہی ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس کارڈ کی ہارٹ کپی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض اوقات نئے اوٹر جن کا نام اوٹر لسٹ میں شامل تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنا اوٹر ایڈی کارڈ وقت پر حاصل نہیں کر سکے ہیں تو وہ تمام شہری بھی اپنا اوٹ ڈال سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے رہنمائیانہ خطوط کے مطابق تمام شہری جن کے نام اوٹر لسٹ میں درج ہیں جمہوری عمل میں حصہ لینے کے حق دار ہیں چاہے ان کے پاس اوٹر ایڈی کارڈ ہوں یا نہ ہوں اوٹرز کو پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے نام اوٹر لسٹ میں درج ہوں ایک مرتبہ جب انہیں فہرست میں اپنا نام مل جاتا ہے تو اوٹر ایڈی کارڈ کی ہارٹ کارڈ کے بغیر بھی اپنے اوٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے موبائلیا لیپٹاپ پر الیکشن کمیشن کی سائٹ پر جائیں جہاں آپ کو اپنا نام تلاش کرنے کے لیے تین اپشن ملیں گے پہلے اپشن میں آپ کو اپنا نام رکنیت تاریخ پیدائش ظلہ حلقہ و دگر افراہم کرنے ہوں گے دوسرا اپشن اپنے اپک نمبر کے ذریعے نام تلاش کرنا ہے اور تیسرا اپشن موبائل نمبر کے ذریعے اوٹر لسٹ میں نام تلاش کرنا ہے جو نمبر آپ کے اوٹر ایڈی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو اوٹر لسٹ میں اپنا نام دیکھنے کے بعد آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ اوٹ دینے کے اہل ہیں سینئر پولیس اہددار و موجودہ آٹی سی کے ایم ڈی سجنار نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ڈرکس پارسل کے نام سے آنے والے فون کالز پر رد عمل ظاہر نہ کریں اگر کوئی اس طرح کا فون کال کرتا ہے تو اس کی شکایت سیبر کرائم ہیلپ لین ون نائن تری زیرو پر کی جائے انہوں نے ڈرکس پارسل کے نام سے سادہ لو شہریوں کو ڈرہ دھمکا کر ان سے رقم وصول کرنے کے واقعات کے پیش نظر یہ مشورہ دیا ہے سجنار نے کہا کہ سیبر دھو کے باز پولیس کے نام سے فون کرتے ہوئے ڈرہ دھمکا کر لوٹ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ احال ہی میں آئی ایٹی ہیدر آباد کے پی ہیڈی سکالر کو فون کرتے ہوئے تیس لاکھ روپیے لوٹ لیے گئے سجنار نے شہریوں سے چوکس رہنے کی خواہش کی ہے انگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اگر پارٹی مرکز میں نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ نریندر مودی جی کیا آپ کے پاس روزگار کے لیے کوئی منصوبہ ہے یہ سوال آج ہن نوجوان کے لبوں پر ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی والوں سے ہر گلی اور گاؤں میں پوچھا جا رہا ہے ہر سال دو کروڑ نوکریان دینے کا جھوٹ کیوں بولا گیا کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ کانگریس نے یود جسٹس کے تحت روزگار کے انقلاب کا وعدہ کیا ہے ہماری گیارنٹی ہے کہ ہم اختدار میں آتے ہیں تو تیس لاکھ سرکاری اسامیاں بھریں گے ہر پڑے لکھے نوجوان کو پہلی نوکری پکا کے تحت سالانہ ایک لاکھ روپیے ملیں گے اس کیم کے تحت نوکریان دی جائیں گے خانون بنا کر پیپر لیکھ ہونے سے نجات دلائیں گے آدمی پارٹی کی جانب سے دہلی کے وزیر اعلیٰ ارون کجریوال کی گرفتاری کے خلاف آج وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائجگاہ کا گھیرہ اور کیا اعلان کیا گیا اس اعلان کے بعد دہلی پولیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائجگاہ پر سیکوریٹی بڑھا دی پولیس نے خومی دار الحکومت کے کئی دگر حصوں میں بھی سیکوریٹی بڑھا دی ہے دہلی ٹرافک پولیس کے ایک افسر نے بتایا کہ احتجاج کی وجہ سے نئی دہلی اور وستی دہلی کے کچھ حصوں میں نقل و حرکت متاثر ہونے کا خدشہ ہے کرلا کے چیف منسٹر پنرائی وجین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت ماتا کیجے اور جہن کے نارے سب سے پہلے مسلمانوں کی جانب سے لگائے گئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ کیا سنگ پریوار ان ناروں کو چھونے کے لیے تیار ہے پنرائی وجین نے یہ بیان شمالی کرلا کے مسلم اکثریتی زلے ملہ پورم میں دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم حکمرانوں ثقافتی کارکنان و افسران نے ملک کی تاریخ جدو جہد آزادی میں اہم کردار نبھایا ہے انہوں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ عظیم اللہ خانہ میں ایک مسلم شخص نے بھارت ماتا کی جائے کان آرہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سنگ پریوار کو یہ اطلاع ہے یا نہیں کہ اس شخص کا نام عظیم اللہ خان تھا انہوں نے تنظیہ انداز میں کہا کہ پتا نہیں سنگ پریوار کے لوگ اس نارے کا استعمال بند کریں گے یا نہیں کیونکہ یہ نارہ پہلی مرتبہ ایک مسلمان نے لگایا تھا دہلی کے وزیرعالہ ارون کجریوال کی ایڈی کے ذریعے گرفتاری کے بعد اپوزشن جماعتوں کا موڈی حکومت پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے راہل گاندھی نے ایکسپر ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ درہ ہوا تانا شام مردہ جمہوریت بنانا چاہتا ہے تو اپشیو سینا تھاکرے گروپ کے لیڈر سنجے راوت نے وزیرعظم ناریندر موڈی اور وزیر داخلہ بھر میں بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے تھاکرے گروپ کے چیف ترجمان نے کہا کہ دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک ریالی نکالی جائے گی ہم ارون کجریوال اور ہیمن سورین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی دوہزار چوبیس کے لوگ سبھائی انتخابات پنجاب میں تنہا لڑے گی پنجاب بی جے پی کے سرورا سنیل چھاکر نے یہ اعلان کیا انہوں نے کہا کہ آئندہ لوگ سبھائی انتخابات میں بی جے پی پنجاب کی تیرہ سیٹوں پر اکیلے مقابلہ کرے گی پارٹی نے یہ فیصلہ شروع من اکالی دل کے ساتھ سیٹوں کی تقسیم پر باتچیت کے نتیجہ قیز نہ ہونے کے بعد لیا آئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ریاستی صدر سنیل چھاکر نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی جھاکر نے کہا کہ بی جے پی پنجاب میں اکیلے الیکشن لڑنے جا رہی ہے پارٹی نے یہ فیصلہ پنجاب کے مستقل پنجاب کے نوجوانوں پنجاب کے کسانوں پنجاب کے تاجروں پنجاب کے ساتھیوں پنجاب کے مزدوروں اور ہمارے پسمان دالوگوں کارکنوں کی بہتری کے لیے ایک روشن مستقبل کے لیے لیا گیا ہے وستی خزام دیر البلہ میں الاخصہ ہسپٹل کے امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں 26 مارچ بھی زخمیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اخوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی خرارداد کی منظوری کے بعد فلسطینیوں کو امیت تھی کہ جنگ سے راحت ملے گی لیکن اسرائیلی جاریت کو خرارداد روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے اسرائیلی فورسس کی جانب سے وستی غزہ کے علاقے عزاز ویدہ میں ایک مکان کو نشانہ بنانے کے بعد ہسپٹل زخمیوں سے بھرا ہوا ہے اخوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے منظور کی گئی خرارداد کے بعد یہ پہلا حملہ ہے زخمیوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے اینی شاہدین کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں بچوں بشمول کئی فلسطینی جابہہ ہوئے ہیں سعودی عرب میں سورج گہن عید 10 اپریل کو ہوگی پیشے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ ماہر فلکیات و مصمیہ ڈاکٹر عبداللہ المصدن نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے تیس روزیں ہوں گے جبکہ عید الفطر بدھ 10 اپریل کو ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ پیر کو صبح دس بچ کر دو منٹ پر چاند گہن تھا جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا جبکہ فلکی حساب سے آج ہی چاند بدرل تمام ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں چاند گہن عام طور پر نظر نہیں آتا نہ ہی اس کی نماز پڑھی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اسی طرح آٹھ اپریل بمطابق انتیس رمضان کو شمالی اور وستی امریکہ میں سورج گہن ہے جو مشرق وستہ میں نظر نہیں آئے گا اس اعتبار سے اس دن یانے کے انتیس رمضان کو ہلال کی پیدائش ممکن نہیں ہوگی نہ ہی اس کا مشاہدہ ممکن ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اس دن چاند سورج غروب ہونے سے پہلے ڈوب جائے گا ان حالات کے اعتبار سے رمضان المبارک کے تیس روزیں مکمل ہوں گے جبکہ عید الفطر چہر شمبہ 10 اپریل کو ہوگی حماس نے بین الاخوامی سالسوں کی طرف سے جنگ بندی اور ارغمالیوں کی رہائی کے لیے پیش کی گئی تازہ ترین تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اسرائیل نے اخوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک خراردات کو نظرانداز کر دیا ہے چونکہ غزہ میں جنگ چھٹے مہینے میں داخل ہو چکی ہے رمضان المبارک کا مخدس مہینہ جاری ہے ایسے میں بیشتر ممالک دونوں فریقیں سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اسرائیل اور حماس نے خون ریزی کو روکنے کے لیے تازہ ترین بین الاخوامی کوششوں کو مسترد کر دیا ہے اسرائیلی وزیراعظم بن جمن یہ دنیا ہونے کہا ہے کہ رفع میں زمینی کاروائی کرتے ہوئے اسرائیل حماس کو ختم کرنے اور متعدد ارغمالیوں کی واپسی کے اپنے مخاصد حاصل کر سکتا ہے وہیں حماس نے کہا ہے کہ وہ ارغمالیوں کو اس وقت تک رہا نہیں کرے گی جب تک اسرائیل مستقل جنگ بندی پر راضی نہیں ہوتا غزہ سے اپنی افواج کو واپس نہیں لے لیتا اور عالی آسکریت پسندوں میں شمل سینکڑوں فلسطینی خیلیوں کو رہا نہیں کرتا حماس نے کہا کہ اس نے ایک حالیہ تجویز کو مسترد کر دیا ہے جو ان مطالبات سے کم ہیں اب بیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر بی آر ایس رکنے کانسل قویتہ کو تیہار جل منتقل کرنے کی ہدایت ایسے فونکا سے چوکس رہیں آٹی سی امدی سجنار کا شہریوں کو ضروری مشورہ بھارت ماتا کی جے اور جے ہند کا نعرہ مسلمانوں نے دیا تھا کیا سنگ پریوار اس نعرے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے چیف منسٹر کرلہ کا سوال اور اخوام متحدہ کی خراردات اسرائیلی حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ